ممبئی بھارت آڑیا ایک پرتبھاشالی ڈانسر تھی جس کی ہر حرکت میں جادو تھا وہ ایک انات تھی لیکن اپنے سپنوں کو پورکن کے لیے اس نے کبھی ہار نہیں مانی کٹھنائیوں کے بیچ وہاں اپنی محنت اور دردتا سے اُبھرتی رہی اس کی محنت اور لگنہ نے اسے بھارت کے سب سے بڑے ڈانسر شو میں بھاگ لینے کا موقع دلائیا شکا دن آڑیا نے اپنی پرفارمنس کے لیے گھنٹوں عبیاس کیا تھا اس کے دل میں اتصاہ اور تھوڑ آرر دونوں تھا آڑیا اپنے دوستوں کے ساتھ سٹوڈیو میں تھی اور گرین روم میں اپنے پردرشن کے لیے تیار ہو رہی تھی تو کتنی تینشن لے رہی ہے آڑیا بس ایک رات اور پھر تو تو چاند کی طرح چمکے گی اس کی دوست میرا نے ہنستے ہوئے کہا مجھے پتا ہے میرا لیکن اگر میں نے اچھا نہیں کیا تو آڑیا مسکرائی لیکن اس کی آنکھوں میں چنتہ ساف چھلک رہی تھی تو جب بھی ڈانس کرتی ہے سب کچھ بھول جاتی ہے بس وہی کر اچھا اب میں چلتی ہوں تجھے درشکوں کے بیچ سے دیکھوں گی بیسٹ آف لک میرا نے اسے پروتساہت کیا آڑیا اپنے آپ سے بولی یہ میرا موقع ہے مجھے خود کو ثابت کرنا ہے جیسے ہی وہ سٹیج کی اور بڑی اچانک ایک نکاب پوشف یکتی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا آڑیا نے چیکھنے کی کوشش کی آڑیا خود کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چھلائی چھوڑو مجھے کوئی مدد کرو لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا وہاں ویکتی اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا جہاں اس کے ساتھ دروے وہار کیا گیا آڑیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا یہ تم کیوں کر رہے ہو مجھے جانے دو میں کچھ نہیں جانتی اس ویکتی نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا تو کچھ نہیں سمجھتی لڑکی تجھے جو سپنا دیکھنے کی حمد ہوئی میں اسے کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا آڑیا کی آنکھوں میں ڈر تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اونچی عمارت کا کنارہ آخر کار اسے ایک اونچی عمارت کے کنارے لے جایا گیا اسے لگا کہ اس کا سپنا ختم ہو رہا ہے آڑیا نے روتے ہوئے کہا میرے سپنے میں ہار نہیں مانوں گی اس ویکتی نے کرورتا سے کہا تو نہیں جانتی کہ تو کس سے اُلج رہی ہے اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن آڑیا نے ایک آخری بار حمد جھٹائی اور چلائی میں واپس آؤں گی میرے سپنے ختم نہیں ہوں گے اور پھر وہ ہوا میں گر پڑی اٹلی کے ایک فارم ہاؤس میں آڑی آڑیا wake up boss is calling you اس پائچ سال کی معصوم آڑی کے کانوں میں یہ آواز گونز رہی تھی اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور پایا کہ وہ کسی انزان جگہ پر تھی وہ پول کے کنارے لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی اسے ہلاتے ہوئے پکار رہا تھا اس کی آواز سن کر آڑیا نے اپنے چاروں اوڑ دیکھا لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے پول میں اپنا پرتبیم دیکھا اور چونگ گئی وہ اس کا اصلی چہرہ نہیں تھا اس سمیں وہ ایک باڈی گارڈ کے کپڑوں میں تھی آڑیا نے خبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور من ہی من سوچا یہ میں کہاں آگئی یہ جگہ کونسی ہے میں کہاں ہوں آڑیا گھبرا کر بدبد آئی کیا ہوا آڑیا یہ تم کیا بول رہی ہو اس آدمی نے پوچھا اس کی آواز سے آڑیا نے اسے دیکھا اور اسمنجس میں سوال کیا یہ میں کہاں آگئی آگئی آڑیا میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم ایک لڑکی ہو اگر کسی کو شک ہو جائے تو یہی کہنا کہ تم ایک ٹرانس جنڈر ہو سمجھینا اس آدمی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اس کی باتیں آڑیا کے سر کے اوپر سے جا رہی تھی اسمنجس میں آڑیا بولی یہ تم کیا بول رہے ہو میں ایسا کیوں کروں گی اور تم کون ہو آڑیا کیا تم ٹھیک ہو اس آدمی نے چنتہ سے پوچھا آڑیا نے اپنی ناک کو سکوڑتے ہوئے اپنی دودیا سفید ہتھیلی ماتھے پر رکھی اور بولی مجھے چکر آ گیا تھا آہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے مجھے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا اور میں کون ہوں تمہیں کیا ہوا میں گاؤتم ہوں تمہارا دوست آڑیا کے درد بھرے چہرے کو دیکھ کر گاؤتم نے چنتت ہوتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں بے چینی اور چھنتہ صاف چھلک رہی تھی آڑیا کو یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اٹلی میں رہنے والی آڑیا کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا اس نے منہی من کہا میں جندہ ہو گئی ہوں لیکن یہ میری بوڈی نہیں ہے یہ میں نہیں ہوں یہ لوگ کس بوس کی بات کر رہے ہیں جیسے ہی آڑیا یہ سب سوچ رہی تھی اچانک گاؤتم کا چہرہ گمبیر ہو گیا اس نے گمبیرتا سے پوچھا آڑیا کیا تم جھوٹ بول رہی ہو تم آڑیا ماہشوری ہو تم یہاں اٹلی میں مافیا کنگ تنج جڑیزہ کے گھر میں باڈی گارڈ بن کر آئی ہو تمہیں یاد ہے نہ کہ تمہیں یہاں اپنے بھائی کو ڈوڑنا ہے کیا بھائی مافیا تنج جڑیزہ کیا ٹھیزے کی بات کر رہے ہو تم گاؤتم کی بات سن کر آڑیا حیران رہ گئی آگے کی کہانی اگلے اپیسوڈ میں